بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ ہدایات دینا چاہتا ہوں جس کو ہم نے نوٹ کیا ہے کہ اکثر بچے بہت زیادہ کنفیوزن کا شکار ہیں اور وہ ہے ہومورک سبمیشن کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے سکول میں جو ہے آپ کو دیورنگ لیکچرز آئی تنک سو سیونٹین یا ایٹین ڈیٹ تھی تب سے ہم نے آگاہ کر دیا تھا کہ آپ نے اپنا آن لائن ورک بھی نیٹ ریجسٹرز پر کرنا ہے یعنی کہ نیٹ کاپیز پر کرنا ہے انگلیش کی یا ریسٹ آف تا سبجیکٹس جو بھی ہیں ان سب پر تو آپ کو وہ نیٹ پر کرنا تھا اور ابھی جو ہومورک سبمیشن کا کہا تھا کہ آپ نے اپنا ہومورک لا کے سبمیٹ کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا تھا اپنی نیٹ کاپیز جو آپ کی موجود ہیں چاہے میں اگر انگلیش کے سبجیکٹ کی بات کروں تو میں اپنا کہوں گا کہ انگلیش کی جو نیٹ کاپی تھی وہ آپ لائیں گے کیونکہ اس میں ان لاسٹ ٹین چپٹرز جو آپ کو نوٹس یہ تھے ہارڈ کاپی ان نوٹس کو آپ نے نیٹ کاپیز پر لکھا تھا ان کوئسین آنسر کو وہ مینیچر کرنا ہے تھے یعنی کہ ہینڈرٹ مارکس اس چیز کے ہو گئے جو ٹین چپٹرز ہیں اور دوسرے نمبر پہ وہ جو آن لائن ورک آپ کو کہا تھا سبمیشن کا وہ بھی یہی ہے کہ سترہ دن کا جو ہمارے پاس آپ کے پاس کچھ ریجسٹرز پہ آپ نے کیا تھا یا پیجز پہ کیا تھا وہ اور ساتھ ہی جو باقی پندرہ سولہ دن بچتے تھے یا تیرہ دن وہ آپ نے نیٹ ریجسٹرز پر کرنا تھا وہ والا بھی سبمیشن کروانا تھا یعنی کہ نیٹ کاپیز جس پہ سارے دس چپٹرز کے کوئیسٹن آنسر ہیں اور ساتھ ہی تیرہ دن کا آن لائن ورک اور ساتھ ہی کوئی چھوٹا ریجسٹر ہے یا پیج ہے یا جو بھی ہے جس پہ آپ نے سترہ دن کا آن لائن ورک لکھا تھا وہ ٹوئنٹی فائف مارکس کا اب کچھ بچوں نے ایسا کیا ہے کہ صرف ریجسٹر بیجے ہیں یعنی کہ دس دس چپٹرز بیجے ہیں لیکن آن لائن ورک نہیں بیجا اور اگر بیجا بھی ہے آن لائن ورک تو صرف اور صرف وہی تیرہ دن کا اور اس میں سے میرے حیال میں چار یا پانچ دن کا لیکچر بنتا تھا سکس کلاس کا تو وہ سکس کلاس کے انہوں نے پانچ چھے لیکچرز بیجے ہیں ٹھیک ہے تو وہ پھر ان کو ہاف مارکس مل رہے ہیں اور کچھ بچوں نے نیٹ کابیز بیجی ہیں لیکن انہوں نے اس پہ کیا ہوا ہی صرف اور صرف آن لائن ہے اور وہ باقی جو دس چپٹر کے کوئیسٹن آنسر تھے وہ نہیں کیے لہٰذا آپ کو کلیر انس پھر میں بتا دوں لازٹ ٹائم کہ آپ نے آج اور کل کے دن اپنے ہومورک سب نے ضرور ہر سبجٹ کے سمیٹ کروانے ہیں اور سبمیشن کا یہی ہے کہ اپنی نیٹ کابیز جس پہ آپ کا سیکنڈ ٹرم کا سارا جو آپ کو نوٹس کیے تھے ہارڈ کابی میں ان کے جو آنسر وغیرہ تھے وہ لکھے ہوئے ہوں یہ جو چیز لکھنی تھی انگلیش کی بات کروں تو یہ جو ہمارے نوٹس ہیں تو یہ سارے آپ نے 11 سے لے کے 20 یونٹ تو یہ بھی سبمیٹ کروانے تھے اور ساتھ ہی آن لائن ورک جو کہ آپ نے نیٹ پر بھی کیا تھا اور 10 دن کا رف کابیز پر کیا تھا یا پیجز پر یہ دو چیزیں سبمیٹ کروانی تھی تو اب جن بچوں کی کابیز ہمارے پاس ہیں فیلال جنہوں نے سبمیٹ کروا دی ہیں تو وہ لوگ ایسا کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ دو سے تین دن لگیں گے ان دو تین دنوں میں آپ کسی رف کابیز پر آج یہ دو تین ویڈیوز جو آپ کو اپلوڈ ہوں گی یا لیکچر دیں گے ان کا کام لکھ لینا ہے اور جب آپ کو کابیز واپس ملے گی آپ ریزلٹ کے لیے کالیج آئیں گے اسکول آئیں گے اور ریزلٹ لیں گے تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ وہی دو سے تین دن کا کام آدھے گھنٹے میں بیٹھ کے سارے نیٹ کابی پر لینا ہے ٹھیک ہے سو جرgreat مفتو سو ژہ ژی ویڈیو آمد آمد دور the first word is underline the word greatest the english meaning of the word greatest is wonderful یعنی کہ عظیم ترین and wonders mean miracle عجوبہ so electricity is one of the greatest wonders of science تب انہا electricity بجلی کا بتا رہا ہے کہ یہ سائنس کی عظیم ترین عجوبوں میں سے ایک ہے without which modern life is not possible جس کے بغیر جدید زندگی ممکن نہیں تھی we produce electricity by various methods ہم مختلف طریقوں سے کیا کرتے ہیں electricity بناتے ہیں یعنی کہ تبانائی کیا کرتے ہیں بناتے ہیں اچھا جی اب آگے ہم لوگ جس وقت پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے glossary and in the glossary we have words meaning words in their english meanings and their urdu meanings the first word is conserve the english meaning of the word conserve is to protect something in the environment from harm, running out or destruction یعنی کہ بچانا next word is appliances appliances mean a device or piece of equipment designed to perform a specific task electrical and gas devices یعنی کہ الات اور اس کے میں نے آپ کو synonym already sorry english meaning already book میں لکھواے تھے جب ہم لوگ یہ چپٹر پڑھ رہے تھے اور تب ان کے میں نے simple shortcut آپ کو بتائے تھا یعنی کہ for example appliances mean gadgets that was just one word and there they have written its proper definition that is a device or piece of equipment designed to perform a specific task or electrical and gas devices so basically you will just have to write its urdu meaning on your book and you don't need to write it on your copies because we have already done it during the chapters reading and i have and i have told you that there what will be the english meaning of these words so just take a pen or pencil in your hand and write its english meaning or urdu meaning on your book the next word is generated generated means to produce or create یعنی کہ پیدا کرنا یعنی کہ پیدا کی next word is transmission the english meaning of the word transmission is to cause something to pass on from one place to another یعنی کہ ترسیل after that the next word is distribution distribution means the way in which something is shared out اور spread over an area یعنی کہ تکسیم next word is voltage voltage mean the difference in charge between two points یعنی کہ بھر کی تاکت after that the next word is geothermal geothermal means relating to are produced by the internal heat of the earth جیو تھرمل سمرا دورت میں مرپس جیو تھرمل ہی ہو جائے گا next is the comprehension questions and in the comprehension questions they have said that answer the following questions and the first question is what is hydroelectricity so basically you will have to open your books sorry open your notes and you will have to open the notes of the unit number 13 that is what is that is hydroelectricity so what is hydroelectricity electricity which is hydroelectricity basically we know very well that hydro means water so basically you will have to remember the word hydro hydro means water so electricity which is generated by water is called hydroelectricity یعنی کہ وہ بجلی وہ توانائی جو کہ پانی سے پیدا کی جاتی ہے that is an honest hydroelectricity اسے ہم لوگ کیا بولتے ہیں hydroelectricity question number 2 how does electricity reach different places کہ بجلی مختلف جگہوں پر کیسے پہنچتی ہے ایک جگہ تو ہم نے ایک ڈیم بنا لیا اور وہاں پہ بجلی پیدا کر دی اب اسے آگے مختلف علاقوں میں پہنچانا ہے تو ہم لوگ اسے کیسے پہنچائیں گے its answer will be that electricity reaches different places through wires connected with the help of poles means to say electricity reaches different places کہ electricity مختلف مقامات پر پہنچتی ہے through wires تاروں کے ذریعے connected with the help of poles poles mean کھمبے جنہیں کھمبوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے جوڑا ہوتا ہے یعنی کہ there is a place where the electricity is produced and a few distance a few distance from that point we will have a pole and then further a series of poles and we will pass wires through these poles and then electricity can reach our homes or on the different places wherever you want to send the electricity یعنی کہ آپ جہاں پہنے ہی electricity پہنچانا چاہے ہیں so basically one thing you will basically one thing you will have to remember is that whenever there is a question whenever in a question there is does you will have to write the fifth form of the verb in answer means to say یعنی اگر question میں ہمارے پاس data آجائے تو وہ میں نے آپ کو clear کیا ہوئے answer میں verb کی second form لگتی ہے اور اگر question میں does آجائے تو answer میں reach کی جگہ آپ دیکھیں یہ reach تھا تو یہ reaches ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ لوگ s ی a s کا increment کریں گے اضافہ کریں گے question number three is make a list of three ways through which we can save electricity in school کہ تین ایسے طریقے بتائیں جن کے ذریعے ہم اپنے schoolوں میں بجلی کو کیا کر سکتے ہیں بچا سکتے ہیں its answer will be that we can save electricity in our schools by now they are going to tell us these three methods which we will have to follow in schools and you will have to follow it too because electricity is a great you can say that invention of today's era so switching off all the buttons before closing the school یعنی کہ school کو بند کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے تمام buttonوں کو تمام button جو ہوتے ہیں انہیں switch off کر دینا چاہیے lights etc جو بھی ہیں پنکھے کیوں یا light انہیں بند کر دیں the second method is that switching off all unnecessary fans اگر آپ کہیں office میں بیٹھے ہیں یا class میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر تین چار پنکھے لگے میں fans لگے میں اور آپ کو صرف ایک پنکھے کی ضرورت ہے یعنی کہ جہاں پہ آپ اکیلے بیٹھے ہیں rest of the جو ہمارے پاس fans چل رہے ہیں وہ useless ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا just electricity ویسٹ ہو رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے unnecessary fans کو switch off کر دینا چاہیے the third question is sorry the third point is that switching off the line when we are going out from the class in p.t.r recess کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ہم p.t. کے لیے یعنی کہ physical training یا recess میں کلاس سے باہر جائیں تو ہمیں ساری جو اس حصے میں line ایک موجود ہے اس کو man button وغیرہ کیا کر دینا چاہیے off کر دینا چاہیے کیونکہ بعض وقت تھے کہ کوئی بچے ہیں جنہوں نے ایک کلاس میں لگائے ہوئے ہیں ان کے mind میں نہیں آیا کہ ہم لوگ button off کر دیں تو وہ آنی ہوگا ایک کلاس میں اگر بند ہے اور دوسری کلاس میں لگاوائے تو man line وغیرہ کوئی off کر لیا تو کیا ہو جائے گا p.t.r recess میں 40 minute ہے یا 50 minute ہے ان میں electricity سیو ہو سکتی ہے question number 4 last but not the least question is that do you know how solar power works کیا آپ جانتے ہیں کہ شمسی power یا شمسی طوانائی کیسے کام کرتی ہے its answer will be solar system is settled on the roof of a building from which a transmission wire is passed کہ شمسی نظام is settled on the roof of a building یہ گھروں کی یا چھتوں کی یا امارتوں کی چھتوں پر کیا کیا جاتا ہے اسے قائم کیا جاتا ہے سیٹل کیا جاتا ہے from which a transmission wire is passed جہاں سے ایک درسیلی تار گزاری جاتی ہے when sunlight falls on solar panel جب شمسی light when sunlight جب شمسی طوانائی یا سورج کی روشنی اس solar panel پر پڑتی ہے it converts solar energy into electricity تو یہ کیا کرتی ہے شمسی طوانائی کو بجلی میں convert کر لیتی ہے تبدیل کر لیتی ہے and we can use it اور ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں so basically you must have noticed that in our hospitals and in a few houses there is a solar power that is placed on the top of the roof of the buildings تو وہ اسی مقصد کے لیے رکھا جاتا ہے کہ جب دوپ لگتی ہے اور سورج کی شوائیں اس panel پر پڑتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ان کو absorb کر کے ان solar جو مار پاس light ہوتی ہے وہ convert کرتے ہیں اس electricity میں ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اس electricity کو use کر سکتے ہیں so here you can see in that image they have also shown us that how solar power works that is a house and here it is a solar panel and it's a sun when sun lights directly fall on that solar panel it converts solar energy into electricity and then we can use it so basically that is the image for how solar power works moving towards the next page that is page number 132 in the b part he is saying that state whether the following statements are true or false so basically you will have to write if there is a true then true and if it is false then f so conversion of a power happens in a power substation okay power کی جو conversion ہوتی ہے تبدیلی ہوتی ہے وہ کہاں پر واقع ہوتا ہے یہ بول رہا ہے power substation میں تو basically basically that is wrong ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس power station میں نہیں ہوتی ہے اس کے بعد جی یاے پاس گیلی ہوتا ہے کو معyllہ گئے ہیں than کو Clark اگر آپ کے ہاتھ تو اگر آپ بجلی وغیرہ کے ساتھ وہ کریں ٹچ وغیرہ کریں تو وہ ہمارے پاس سیف ہوگا so basically it's wrong that one is false third one is that stay away from sub stations and power lines just sub stations ہوتے ہیں power lines ان سے دور رہنا چاہیے so obviously they are right because they contain electricity and electricity can harm you so that is true number four is do climb on power poles کہ جو power poles ہوتے ہیں ان پر ضرور چڑھنا چاہیے so basically you know very well that it's wrong so false fifth one is that never fly kites near power poles کہ پتنگیں وغیرہ power lines کے قریب نہیں اڑانی جائیں گے so obviously that's true we shouldn't fly kites near the power lines and that is true next one is writing and write a composition of three or more paragraphs following conventions of essay writing on the uses of electricity in our daily life with the help of mind map below the first one you can see that here it is a heating or cooling یعنی کہ یہ ہمارے پاس آگیا ہیٹر we use it and that is a fan for cooling and we also use it and then for communication we use laptop computer tv etc etc that is a light and energy saver bulb and energy saver then motion or power here it's volt up battery all of these things use electricity so basically basically he is saying that we will have to write a paragraph what write composition of three or more paragraphs not more than three not less than three so basically you will have to write four or five or three paragraphs following conventions of essay writing on the uses of electricity in our daily life that how we should use electricity in our daily life for example for example i am taking an example of light here first of all you will have to write basically that is your homework you will have to write it on your if you have neat copies then you will have to write it on your neat copies and if you don't have neat copies then you will have to write it on your rough copies so your homework will be to write that whole essay consists of three or four that will be consistent that will be consisting of three or four paragraphs and what in that what you will write first of all you will explain that what is electricity that electricity is a great invention of today's science bo Gavin's without electricity new life is not possible after that you will say we use electricity in several ways for example then take names of these vans heaters coolers communications etc sorry laptops computers etc etc Then why should we use energy saver and why we shouldn't use the bulb because it uses more electricity The bulb uses more electricity consumes more electricity اور حرف سا prior پاس کو المہنشات اور انفسسے سایرین ت Значитац spend Dancing لیکن سا سایرین اور مہنشات کب کے ایدوں میں تالس میں محطانہ ر Bu especially you try and I want all from you is dead just try and try to write an essay in your own words so I think so that it's enough for today and that's it if your copies are in school those students whose copies are still in school then they will write their paragraph and they're rough copies or pages and when اللہ سال پھر رسول پیداً مقبی کروٹاً كان ان پھر بارے پر اس بارے تو پھر پیداً 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 ملک بہم پھر پیداً مثلاً چال پیداً اعجید سنوازم